سوالت ہے آپ کنمی دیتین جمہو کشمی لداخ ہی ماشل میں میں ہوں ویسال اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایٹ نائن شروعات کرتے ہیں جمہو سے ایک بڑی خبر سے جمہو سے بڑی خبر یہ ہے کہ اے سی بی نے جمہو میں رشوت کے معاملے میں مقدمہ کیا ہے درج اور پولیس افسر کو رشوت دینے کے الزام میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے چندر شیکر بہرا اور سنجے بہرا کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے تو اس وقت کی ایک اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں خبر جمہو سے ہے جمہو سے اہم خبر یہ ہے کہ اے سی بی نے یعنی انٹی کارپشن بیورو رین اے سی بی نے جمہو میں رشوت کے معاملے میں ایک مقدمہ درج کیا ہے پولیس افسر کو رشوت دینے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا ہے چندر شیکر بہرا اور سنجے بہرا کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے نیشنل کانفرنس کے ممبر پارلمنٹ حسنیر مسعودی کا کہنا ہے کہ ان سی کی جانب سے آنے والے انتخابات میں انڈیا الائنس کے ساتھ سیٹ شیرنگ یا کسی اور الائنس پر حتمی فیصلہ جل سامنے آئے گا انہوں نے کہا کہ پارٹی لیڈرشپ کا کوئی بھی فیصلہ پارٹی کارڈر کو منظور ہوگا کھنبل بوٹ کالنی میں آگ متاثرین کے ساتھ ملاقات کے بعد مسعودی نے کہا کہ نیشنل کانفرنس پورے جمع کشمیر اور لڈاکھ میں مضبوط ہے ادھمپور اور چراپ میں بھی یہ جماعت مستحکم ہے مسعودی کے حمرال ڈاکٹر بشیر ویری، ایڈوکٹ عبد المجید لارمی و دیگر لیڈران بھی تھے مسعودی نے آگ متاثرین کی فوری باز آباد کاری کا بطالبہ کیا یہ چھو بیس یا اٹھائیس پارٹیاں تو ظاہر سی باتیں دکھتے ہوتی ہیں ابھی جیسے پنجاب میں مسائل ہیں دیلی میں مسائل ہیں اور جگہ مسائل ہیں تو ہماری ہمارا یہ رہا جو پچھلی میٹنگ ہوئی چوتھی میٹنگ ہوئی اس میں ہمارا یہ رہا کہ آپ جو مین پولٹیکل پارٹی کانگرس وہ اس بات کو نوٹس لے کی کچھ ریجنس پارٹیز ہیں جو بہت مضبوط ہیں جیسے یوپی ہے سپنگال ہے بیہار ہے تو ان کو ہر ایک کو اکومڈیٹ کرنا ہے اور ان کو وہاں پر نوٹس لینا ہے کہ ان کی کتنا وہ مضبوط ہیں زمینی سطح پر دیکھیں ہماری پارٹی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تو نبے سال سے ہے یہاں کے جو سیاسی افق ہے اس پر ہے عوام کی خدمت کی ہے عوام کے لیے سنشدرس کے پروگرام چلائے ہیں اور عوام کے نزدیک ہیں تو ہمیں کوئی دکت کا سامنا نہیں ہے آپ نے کرگل نے ثابت کر دیا کرگل نے اٹھتر فیصدی ووٹ پڑی اور سب ساری کامیابی نشد کانفرس کی ہوئی یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم زمین کے ہماری جو لیڈر ہیں مقامی لیڈر وہ زمین کے قریب ہیں وہ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں دیکھیں بیس لائن پرنسپل یہ ہے کہ جہاں پر ہماری امید ہے جہاں پر ہماری ہے اس وقت ممبر پارلیمیٹ جوکچن کیا آئے ہیں تو ان سیٹوں پر تو کوئی مجھے نہیں لگتا ہے کوئی کوئی سکوپے کسی نیگوسیشن کا کوئی باتچیت کا ہاں یہ میری اپنی یہ خواہش ہے کہ ادھمپور کٹھوا کے سیٹ پر میری جماعت میری قیادت اپنا دعویٰ کرے کیونکہ ہم مضبوط ہیں جمہور میں مضبوط ہے لیکن اگر ادھمپور جو ہے ہمارا اچنا ویلی ہے ہماری بلاور ہے بنی ہے ادھمپور سا رہا ہے ہم مضبوط ہیں وہاں پر بھی یہ قیادت کا کام ہے وہ کیا کہے گی کیا نہیں کہے گی باقی جو نیشنل کانفرنس کے تین میمبران ہے تو یہ تو اس میں کوئی مجھے نہیں کہتا ہے کوئی گفتشنید کی کوئی بات ہو سکتی ہے ممکن ہو سکتی ہے یا اپنی سیر کہیں پر ہم کوئی شیئر کریں تو یہ تھے آہ ریٹائرڈ جسٹس حسین مسعودی جو کے ممبر پارلیمنٹ ہے وہ نیشنل کانفرنس کے سیریل لیڈر ہے ان کا صاف لفظ میں یہ کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ نیشنل کانفرنس کسی نتیجے پہ پہنچے ایک کانسیسس بلٹ اپ ہو جائے سیٹ شیئرنگ کو لے کر اور جو آنے والے پارلیمانی انتخابات ہیں ان کو لے کر نیوزیٹین کے لیے خانبل سے مدہ سرکا دیں اور پنچ زلے کے کرشنہ گھاٹی میں فوجی گاڑی پر فائرنگ کیے بعد سیکورٹی فوسس کے جانب سے زلے میں مسلسل تلاش مہم چلائی جا رہی ہے بیٹی شب بھی پنچ شہر کے باہر رات کے وقت سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے ایک طرف جہاں کل لوڑی کا تہوار بنایا جارہا تھا وہیں دوسری طرف سیکورٹی فوسس نے آنے والے گاڑیوں میں تلاشی کے لیے خصوصی چوکیاں بنائی تھی پولیس اور ایسو جی کے اہلکاروں نے شہر کے باہر ناکبندی کر رکھی تھی سیاحتی مقام گلمرگ میں بھی لوڑی کا تہوار بڑے ہی جوشو خروش اور عقیدت کے ساتھ بنایا گیا گلمرگ میں موجود سیاہوں نے لوڑی کا تہوار بنایا گلمرگ ڈیولیپنڈ آتھارٹی نے مختلف حوچلوں کے اشتراک سے گلمرگ میں اس تہوار کی مناسبت سے یوزیکل پروگرام کے احتمام کیا جس میں مختلف فنکاروں نے اپنے فن کے جادو بکھیتے ہوئے سیاہوں کو محضور کیا اس موقع پر گلمرگ ڈیولیپنڈ آتھارٹی کے چیف ایزیکیٹیف آفیسر وسیم راجہ اور دیگر افسرار موجود تھے اس پروگرام نے کافی تعداد میں سیاہوں نے شرکت کی اور خوب جشن منایا اس موقع پر سیاہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں دلی خوشی ہوئی ہے کہ اس خوشی کے تہوار پر وہ گلمرگ میں موجود ہی آنڈ کے مک ہے آنڈ کے ملکے پر وہ گلمرگ میں مک ہے انہیں دلس کے چیزی نم یک چیزی کچھ سے پادا لے وہ شرکت کرتے ہو سیاہوں سے تک کرتے ہو سیاہوں ہر اور آخر سیاہوں نے نوری رکھا ہے ہر وینتر میں جانتے ہو سیاہ یہ سیاہوں نے صرف یقے پر گلمرگ میں مک ہے سیاہوں نے بیچے ٹواہنڈ ہے تھا مزار آیا پر گلنے کا موقع ملا ایسی جگہ میں ایسا کچھ ہوگا یہاں جو ٹورسٹ گلمر آتے ہیں وہ ہمیشہ ان کی ڈمانڈ رہتی ہے کہ یہاں پہ ایونگ میں اور وائبنسی ہونی چاہیے تو اس حوالے سے جو گلمرک ڈیولم آثورٹی ہے اور جو یہاں کے پرمنٹ ہوتلیلز ہیں ہم نے یہ جسائیڈ کیا کہ ہم نہ صرف ایونگ ویکنڈ پروگرامز میوزکل پروگرامز کیا کریں گے بلکہ جو فیسٹیولز مین فیسٹیولز آتے ہیں جیسے آج لوری ہے ان فیسٹیولز کو بھی ہم لوگ سیلیبریٹ کریں گے ٹورسٹ کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے اور ان کی خوشیوں میں ہم لوگ شامل ہو جائیں گے اس سے نہ صرف وائبنسی آئے گی بلکہ جو ہمارا مقصد ہے کہ گلمرک کو ہم نیکس لیول پہ لے جائیں تو اس سے وہ مقصد بھی ہمارا پورا ہو جائے اور پاپور میں زمین کی ڈیجیٹالائزیشن ختم ہونے کے بعد ناگندر گاؤں میں زمینداروں کو پرنٹ آؤٹ فراہم کیے گئے تحصیل دار پاپور زبیر احمد کے نگرانے میں ایک پروگرام منقض ہوا اور زمین مالکان کو پرنٹ آؤٹ فراہم کیے گئے ناگندر گاؤں جمہ کشمیر کا پہلا گاؤں ہے جہاں لوگوں کو زمین کے پرنٹ آؤٹ دیے گئے ڈیجیٹالائزیشن کا جو تیسرا مرالہ تھا پرنٹ آؤٹ کرنے کا ایک طور دیجیٹالائزیشن ماں پور تحصیل میں اٹھائیس کے اٹھائیس گاؤں میں مکمل ہوئی ہے اور ڈیجیٹالائزیشن کے بعد ہم نے پرنٹ آؤٹ کیا جمہ بندیز کا اور پرنٹ آؤٹ کرنے کے بعد ناگندر ہلکا ناگندر میں آئے اور ان کے سامنے یہ پرنٹ آؤٹ کا جو ریکارڈ ہے ڈیجیٹالائزیشن کا وہ ان کے سامنے پڑا اور سبھی کسان نے سبھی زمینداروں نے اپنے ریکارڈ کو ملاحظہ کیا اور جو بھی کھامیاں انہوں نے نشاندی ہمارے نوٹس میں لائی وہ ساری کی ساری ہم نے نوٹ ڈاؤن کر دی اور اس کو بازابطہ طور پر کریکشن کی جائے گی ریڈنگ اپ جمع بندی کا سلسلہ ہے یہ پوری جمعہ کشمیر میں سب سے پہلا گاؤں ہیں جو ڈیجیٹالائزیشن کے بعد ہم نے ان کے زیلہ ہیڈکوارٹر رامبن میں بس سٹینڈ کی از سرینو تعمیر کا کام گدشتہ سال شروع کیا گیا تھا اس کا تقیباً 35 سے 40 فیصد کا کام تعمیراتی کمپنی کی جانب سے پورا کیا جا چکا ہے واضح رہے کہ 19 کروڑ روپے کی لاغت سے بنائے جا رہے بس سٹینڈ میں دو پارکنگ فلور ایک کمیرشیل و اوپن سکائی ریسٹورنٹ تعمیر ہو رہا ہے تعمیری کام کے دوران زیلہ ہیڈکوارٹر رامبن میں مسافروں اور ڈرائیوروں کو فلحال سخت مشکلات درپیش ہیں تاہم بس سٹینڈ کی تعمیر کا کام مکمل ہونے سے رامبن ہن کوارٹر میں عوام اور ساتھی مسافروں کو پریشانیوں سے نجات ملے گی تاجر تپنے کے لیے بھی روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے تعمیراتی کام شد و مت سے جاری ہے عوام نے حکم سے اپلی کی ہے کہ بس سٹینڈ کا کام جلد مکمل کیا جائے تاکہ عوام کو راحت مل سکے رامبن کی جو سمسیا آ رہی ہے جو روڑوں پر گاڑیاں ہیں جو بسیں ہیں جو ہماری سواریوں کو خاص کر پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کون سی گاڑی کہاں پر رکی ہے کہاں پر کون سی گاڑی ہے تو اس لیے میں پھر آج ایک اپنی طرف سے رامبن بزار کی طرف سے جو بس ٹینڈ کی طرف سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس بس ٹینڈ کو جلد سے جلد تعمیر کیا جائے اور جو ہماری یہاں کی جو پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے کوشش ہے کہ ہم آپ کو اس سال ہم یہ بس ٹینڈ ورکنگ میں دے دیں باقی جیسے فند آئے گا ہماری طرف سے تھوڑا سپیڈ اس کی وجہ سے ہم پر ہو سکتے ہیں باقی ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو اس سال بس ٹینڈ کو دے دیں گے اس میں دو فلور ٹو پارکنگ ہے اوپر کمرشل ہے اور ٹاپ پہ آپ کو اپن ٹینڈ ریسٹورنٹ ملے گا جو کی نیا کونسپ ہے یہاں کے لیے اور گراؤنڈ پہ آپ کے بسز لگیں گے پید ہے کہ آنے والے وقت میں بس ٹینڈ رامر بن کر تیار ہو جائے اور عوام کو جو آج پریشانیوں کا سامنا ہے اس سے رہات مل سکے نیو جیٹین جمہو کشمی لدانچ ماشل کے لیے رامر سے بلال بالی اور اب بات کرتے ہیں موسم کی اور خاص طور سے سردی کے موسم میں جمہو کشمی میں جس طرح سے گھنا کوہرا ہوتا ہے کڑاکے کے سردی ہوتی ہے یہ لوگوں کو کافی متاثر کرتی ہے جو عام زندگی ہے جو دینچریہ ہے اس پر کافی اثر پڑتا ہے جمہو میں سرد موسم کے ساتھ ہی گھنا کوہرا ہے اور کوہرے کے وجہ سے گاڑیوں کی آمد و رفت اس پر بھی کافی اثر پڑا ہے گاڑیاں اس کی رفتار کافی دھیمی ہو جاتی ہے اکثر جگہوں پر یہ کوہرا کافی زیادہ گھنا ہوتا ہے کچھ جگہوں پر اس کوہرے میں تھوڑی کم ہی نظر آتی ہے لیکن عمومی طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو موسم ہے وہ کافی سرد نظر آ رہا ہے سرکو پر ویزیبلیٹی کچھ حق تک بہتر ہے لیکن کئی ایسے علاقے ہیں جہاں ویزیبلیٹی بہت کم ہے ہمارے رپورٹر راجن ہمارے سے جو چکے ہیں زیادہ جانکارے کے ساتھ راجن ہمیں یہ بتائیں آپ کتنی دور دیکھ پا رہے ہیں بلکل ویسال آپ کو میں بتاؤں گا کہ جو سردی کا ستم ہے وہ ابھی پہلے سے زیادہ یہاں جمہوں میں دیکھنے میں آیا ہے آج جو ہے آج دھوند کا موسم بھی ہے اور گناہ دھوند تھا اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ہی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تھنڈ اور تھنڈ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ جو آپ کو یہاں پہ بڑی ہوئی آج جمہوں میں لگ رہی ہے علاقے جو کام کارج پہ نکلنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے کام کارج پہ نکلے ہیں لیکن اتحاد کے ساتھ جو دوپیہ وہاں ہیں انہوں نے موہ پہ ماسک لگایا ہوا ہے کیونکہ دھوند جب آپ کے بھیتر جاتی ہے تو آپ کی چیسٹ کو خراب کر سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کئی ایسے ہمیں لوگ دیکھیں جو صبح اپنے کام کارج کے لیے یا جو چھوٹے کام کارج جو ریڈی ویڈی لگاتے ہیں وہ ہمیں دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جہاں پہ جہاں کھڑے ہیں وہاں پہ تمام دو لوگ جو ہیں یہ ریڈ سگنل پہ کھڑے ہیں لیکن آپ ایک چیز نوٹیس کریں گے سب نے اپنے موہ پہ جو ہے کپڑا باندہ ہوئے ماسک باندہ ہوئے جو بھی ان کے پاس ہے مفلر ہے وہ باندہ ہوئے تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دھوند ہے اس کا جو ایمپیکٹ جو ہے وہ ان کی ہیلس پہ نہ آئے اس کے لیے جو اتحاط ہے وہ لوگ یہاں پہ برکتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور جو گاریوں کی آواج آئی ہے جو ان کی سپیڈ ہے وہ پہلے سے کم ہے اور جس طرح سے یہ امید تھی کہ لوڑی کے بعد جو ہے موسم صاف ہوگا لیکن لوڑی سے اگلی صوبہ آج صوبہ دیکھ سکتے ہیں کہ دھوند جو ہے وہ پہلے سے زیادہ اب دکھائی دینے لگی ہے جیسے کی آم جو جن جیون ہے وہ آست ویست ہو چکا ہے جو لوگ کہیں کام پہ نکلنے والے ہیں ان کے لئے مشکلے ہیں دو پہیاں وہاں جو چلانے والے لوگ ہیں ان کے لئے مشکل ہیں اس کا امپیکٹ جو ہے وہ یادہ یاد پہ بھی آیا ہے حالانکہ اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں دھوپ کھیلی ہوئی ہے لیکن جو میدانی علاقے ہیں چاہے وہ جمہو ہے آرس پورا ہے سامبا ہے کٹھوہ ہے وہاں پہ جو دھوند ہے جو نورٹ انڈیا میں ویبھن علاقوں میں پنجاب میں جو دھوند چھائی ہے ڈلی میں دھوند چھائی ہے اس کا امپیکٹ یہاں بھی ہے اور حالانکہ پہاڑی علاقوں میں جو ہے وہ دھوپ کھیلی ہوئی ہے لوگ جو ہے وہ سردی سے ان کو کچھ رہت ملی ہے لیکن ابھی بھی جب تک برسات نہیں ہوتی ہے میدانی علاقوں میں تب تک یہاں کے لوگوں کی جو مشکل ہیں وہ کم ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ہیں اور صبح کا وقت ہے اور جو سردی کا ستم ہے وہ بہت زیادہ ہے کہیں لوگ ہمیں دیکھیں جو علاق جلا کے جو ہے اپنے آپ کو سردی سے بچاتے ہوئے دکھائی دیئے اور جو ٹرینز ہیں جو جمعہ پہنچ رہی ہیں خاص کر جو دلی پنجاب سے وہ بھی تقریباً بیس سے زیادہ جو ٹرینے ہیں وہ لیٹ بتائی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہوای یا تنجات ہے اس میں بھی یہ جو خبریں آئی ہیں کہ دلی سے کئی جو جہاز جو فلائٹس ہے وہ لیٹ ٹیک آف کر سکتی ہیں آج کیونکہ دھند جو ہے وہ دلی میں بھی ان سی آر میں پنجاب میں اور یہاں جمعہ میں بھی جو ہے دھند کا ستم جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے جی ویسال جی راجت ایسے دیکھ ایسا رہا ہے کہ دھند وہاں کم ہے یا شاید جو شہری علاقے وہاں کم ہو لیکن جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ تھنڈ بہت زیادہ ہے کیا کہہ رہا ہے دیکھیں ویسٹرن ڈسٹربنس جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے انیس سے بیس تاریخ کو شاید جو ویسٹرن ڈسٹربنس کے چلتے برسات کچھ میدانی لاکھوں میں ہلکی برسات ہو سکتی ہے لیکن جو موسم صاف ہونے میں وقت لگ سکتا ہے جو جو میٹ پارپنٹ کا کہنا ہے کہ جو ہے چھپیس تاریخ کے بعد موسم صاف ہونے لگے گا لیکن اب لوگوں کے امید ہے کہ لوڑی کے بعد ہمیشہ یہی مانا جاتا ہے جو سردی ہے وہ کم ہوتی ہے لیکن آج لوڑی کے بعد پہلا دین ہے اور سردی پہلے سے زیادہ آج محسوس کی جا سکتی ہے تو ایسے میں انیس بیس کو اگر دھوپ دیکھے ہوئے جمہو کے لوگوں کو پچھلے پندرہ سے بیس دن ہو چکے ہے اور لوگ اسی بات کا ویٹ ہے کہ یہاں پہ برسات ہو موسم کھولے کیونکہ کئی طرح کی بیماریاں بھی فیل رہی ہے کئی لوگ اس سے بیمار ہو چکے ہے کیونکہ سردی کا جو ستم ہے اور جو یہ فوگ ہے یہ چیسٹ میں جا کے جام ہو جاتی ہے جس کی بیرے سے جو بڑے لوگ ہیں ان میں سانس کی دکت پرابلم سامنے آ رہی ہے سامنے آ رہے ہیں سب کی یہی کامناہ ہے کہ یہ موسم ہے اس سے ان کو نجات ملے رات ملے یہاں پہ موسم کھل جائے تب ہی کھل پائے جب یہاں پہ برسات ہوگی اور انیس بیس تاریخ پہ ہی سب کی نگاہ ٹکی ہوئی ہے کہ ان کو کچھ رہت مل سکتی ہے جی بہت شکریہ آپ کا راجت تمام جانکاری کے لیے اور اسے کے ساتھ نیوز ایٹ نائن میں فیلحال رکھیں گے چھوٹے سی بریک کے لیے جلد حضر ہوتے ہمارچل کے اکلوتے راجنیت اگیا رام للا کے پران پردشتہ کارکرم کو لے بولے بی جی پی پردیش ادھیاکش ڈاکٹر راجیو بندل اراد شری رام ہزار ہزار بلیدان کے بعد ہوں گے اپنے مون ستھان پر ستھاپیت سولن کے امیر ساحل نے ہمارچل کا بڑھایا مان ڈلی میں نیشنل کیک بوکسنگ چیمپئنشپ میں جیتا سوان پدک مکہ منتری سکو 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 نے ہمارچل پردیش راجیو سہکاری بینک کو اپنے گراہ کو کی سوویدہ کے لیے ون ٹائم سٹلمنٹ نیتی بنانے کے دی نیردیش مکہ منتری نے بینک کے ادھی اکش اور پرابند نیدیش سوڑن مات کے ساتھ کی بیٹھک جمہ کے جماعت اہل سنت 20 سد سنت پردی نیدی منجل نیراج بہون میں LG منوس سنہ سکی ملاقات مدرس بورٹ کی ستھاپن میں پرگتی کے لئے LG کا کیا بھار بانڈی پورا میں راشتر سکشا نیتی ونگ کی طرف سے کارکرم کا یوجن کارکرم میں چھاتروں کو گڑت وش کے بارے میں بتائے گیا 200 چھاتروں نے لیا حصہ بانڈی پورا پولیس نے ملنگم چوک پر ایک ڈرگ تسکر کو کیا گرفتار ساتھی پرتبندیت پدار چرس کیا برامت پی ایس بانڈی پورا میں ڈی پی ایس دینی ایم کی تحت لیا گیا سنگیان ڈی ایج ایدکشن کشمیر نے کیا انسپیکٹروں کا تبادلہ تین سال سے ادھک سمی سے ایک جگہ پر کاری رت انسپیکٹروں کا کیا گیا تبادلہ شملا ڈی پی سپریم کورٹ کی ہری جندی ہزاروں شملا واسیوں کو بڑی رہت کوٹ نے مانی ہیماتل سرکار کی ادھکانش ڈلی لے ایم جی ٹی پی سلے کو کیا خارج شملا میں بجلی بوٹ کرمچاریوں کا مہا دھرنہ ہزاروں کی سنگھیا کرمچاری پہنچے بجلی بوٹ کے مخیالے اوپی ایس لاغ کرنے اور ستھائی ایم جی کی نیوک تی ان کی مخی مانگ ہٹن رن کانون کے ویرود میں بروٹی والا کے ٹرک چالک حریانہ اور پنجاب سیما پر دھرنے میں بیٹھے بی بی این سی جانے والے سبھی ٹرکوں کو باہری راجیوں میں جانے سے روکا آیودیا میں رام مندر میں پران پرتشتہ کے کارکرم میں شامل ہوگی کیابین منتری وکرم آدھتیا سنگھ پران پرتشتہ کا نیمنترن پانے والے ہمار چل کے اکلو راج نیتگ مریک کے بعد مریک بی بی نیوز ایٹ نائن جمہو میں ست بوسم کے ساتھ گھنہ کوہرہ ہے کوہرے کی وجہ سے گاڑیوں کی آبد رفت میں پریشانیوں کا سامنا ہے لیکن اب سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا اسی طرح کے حالات بن رہیں گے بوسم میں باہ کہنا ہے کہ سردیاں آنے اور دنوں میں کافی آگے بڑھ سکتی ہیں اب ایک اور اہم خبر نیشنل کونفیس کے سینل لیڈر اور پیر پانجاز زون کے صدر جاوی جانا نے مینڈر سب دیویجن میں پلنوی سڑک کی مناسب دیکھ بھال اور مرمت میں مکمل ناکامی پر حکومت کو ترقیق کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ مینڈر حلقے میں سڑکوں کی خستہ حالی اس حقیقت کا مولتا ثبوت ہیں انہوں نے کہا کہ سڑکوں کے متعدد منصوبے جن کے منظوری ان کے دور حکومت میں دی گئی تھی وہ اب ہی تک مکمل ہونا باقی ہیں کہ آپ نواڈ میں پی ایم جی سوائی میں برابری مساوات برتے مساوات نہیں برتی جا رہی ہے یہاں جو لوگ سسٹم میں ہیں وہ میکسیمم کیا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ ٹھیکے دار ہیں اور وہ اپنے اپنے گھروں کو اپنے ایریے میں ہی روڈے منا رہے ہیں لوگ جو ہیں لوگ خود کو آئیسولیٹ جنہیں آٹھ دس لوگ ہیں جنہوں نے پورے سسٹم کو ہائی جیک کیا ہوا اور جمہو کشمی پیپلز کانفرنس نے باگام میں ایک روزہ ورکرز میٹنگ ایرقات کیا جس میں شرکہ نے پارٹی کو نیچلی سطحہ پر مزید بضبوط کرنے کا عظم ظاہر کیا اجلاس کے نے بھی شرکت کی کی طور میں اگر چکی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں اور زیادہ متحرک ہوگی اور سجاند گری لون کا ایک قلعہ ثابت ہوگی اور نیو ونکل پالیسی لاغو ہونے کے بعد پندرہ سے بیس سال پرانی گاڑیوں کو ریپلیس کرنے کا کام کیا جا رہا ہے حکومت پرانی گاڑیوں کو ریپلیس کرنے کے لیے پانچ لاک سبسیڈی بھی دی رہی ہے لیکن سری نگر ریز بیس سال کے درمیان کی جو بسز ہیں ان کو ہم پانچ لاک روپے کا سبسیڈی دیتے ہیں ریپلیس کرنے کے لیے تو اس میں ہمارے پاس جتنے بھی اپلیکنٹس آتے ہیں اس کا ایک پیرویڈکل میٹنگ ہوتا ہے ٹرانسپورٹ کمیشنر صاحب کی چیئر مینشپ میں اور ایسے کیسز اس کا ریسپونس تھوڑا پور ہے تو میں آپ کی وساط سے تمام رائیور صاحبان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ گاڑی پندرہ سال کر چکی ہے بس تو آپ سامنے آ جائے آپ کو پانچ لاک روپے کا سبسیڈی ہم دے سکتے ہیں دو ازر تیس میں کم سے کم چار سو گاڑیاں نکل گئی جو جس کا فائدہ ہمارے پاس نہیں پہنچا عام ٹیکسی دیور کے پاس وہ فائدہ نہیں پہنچا ٹیکسی دیور کے پاس اس طرح فائدہ نہیں پہنچا کیونکہ وہ پندرہ سال ہمارے لئے بہت کم تھی ہمارے لئے کم تھی ہم یہ نہیں کہتے تھے ہم ہمیں پانچ لاک ملے گا تو پانچ لاک سے آتا کیا ہے آج کل 32 لاک کا گاڑی ہے آج کل سر اور ہمارا پانچ لاک میں سب سیٹی مل جائے گا اس میں کیا ہو جائے گا ہمارا ڈیور کا سب سیٹی کی رقم اور بڑھنا چاہیے تب ہمارے لئے کرنے کے لئے تیار نہیں یہاں پہ ہمارا تھا بگیس ٹرانسپورٹ فلیٹ ان ویلی ہمارے پاس سیمان ہنڈرڈ فٹی ویکل ابھی ہمارے پاس دو سو گاڑین تک ہو گی دسترکٹ میں بھی اور یہاں میں اور زلہ گاندر بلکہ کانگر علاقے میں میٹریٹی کم سال دو ہزار چودہ سے شروع ہوا لیکن کئی ڈیڈ لائنز کے گزر جانے کے باوجود آج تک تعمیرات کا مکمل نہیں ہوا یہ اسپتال ستائیس کرون روپے کے لاغت سے تعمیر کیا جا رہا ہے اگرچہ امارت مکمل ہو چکی ہے لیکن ابھی تک اندرونی کام اور طبیعی آلات کی تنصیب اور دیگر ضروریات کی تکمیل کا انتظار ہے کنگر میں میٹرنیٹی اسپتال کے شروع ہونے کے باد علاقے کے لوگوں کو سری نگر کا رخ نہیں کرنا پڑے گا مقام لوگوں نے اسپتال کی تکمیل اور اسے جلد شروع کرنے کی مہا کی ہے بہت سفر کر رہے ایک چھوٹے سی کے لئے ان کو گاندر بن سری نگر یا جم جانا پڑتا ہے تو اگر یہ ہسپٹال ابھی رڈی ہوتا تو لوگوں کی مشکلیں بہت آسان ہوتی بھی تک ہم اس کے بارے میڈیا میں آیا ہم بھی کچھ کر رہے تو کہیں نہ اس کی ضرورت ہے جو میٹرنیٹی کے ہمیں یہاں سے سورہ جانا پڑتا ہے سماجی بہبود کے کمیشنر سیکرٹری پدما انگمو نے کانفرنس ہال ال اے ایچ ڈی سی کرگل میں سماجی بہبود اور آئی سی ڈی ایس کرگل کے افسران اور اہل کاروں کے ساتھ میٹنگ کی صدارت کی کمیشنر سیکرٹری سماجی بہبود پدما انگمو نے یونین ٹریٹری کے زیر انتظام اقدامات کے افسران نے شرکت کی